ایک بڑی خبر اس وقت کی کندر سرکار نے کسان آندولن پر الٹرا لیفٹ کے قبضے کو گمبھیر بتایا ہے نیوز ایٹین سے خاص بات چیت میں کندری منتری روی شنکر پرساد اور دھرمیندر پردھان نے ہنسا بھڑکانے کی سازش کے لیے کسانوں کے کندھے کے استعمال کو چنتہ ظاہر کیے اور صاف کر دیا ہے کہ ہنسا بھڑکانے کی کسی بھی سازش کو برداشت نہیں کیا جائے گا ہمیں بھی سوچنا ملی ایسی آ رہی ہے کہ کچھ الٹرا لیفٹ جس کو الٹرا لیفٹ ایکسٹرمیسٹ کہتے ہیں وہ برے گھوسے گوئے اس میں اور جو کہ آگے ان کسانوں کو ہنسا کے لیے اکسا سکتے ہیں کیا سرکار کے پاس اس کی جانکاری ہے کیا اس سے نیو بٹنے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں اب اس پر مجھے چرچہ میں تیر تو نہیں کروں گا اگر ایسا کچھ لوگ کریں گے تو سکتی سے کروائی کی جائے گی لیکن پھر میں یہ بات پوٹ رہا ہوں جسے الٹرا لیفٹ کی آپ نے بات کہی کسی کا نام میں ہی لوں گا یہ سبھی دیش دیو 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 میں شامل پائے گئے تھے یہ سبھی کہ خلاف پولیس نے چارشک فائل کیا ہے یہ سبھی اپنے بیل کے لیے ہائی کوڈ گئے سپریم کوڈ گئے اور ان کو ریلیس نہیں ملا تو کانون کی پرکریہ ان کے بھارت کی سمپربھوتا بھارت کی ایکتا کھنڈتا پر تمزور کرنے کے ان کے شرنٹ کو لے کر ہم کے خلاف تروائی چل بہی ہے اب یہ لوگ اپنے اوانچنیے راجیتی کھت کا اس کی سازنہ کے لیے کسانوں کے چندوں کا ضرور کر رہے ہیں یہ کتنا اوچیت ہے ہم کسانوں سے اپیر کریں گے سرکار آپ کے ذکات کے لیے سنکلپت ہے آپ کے ہم باتشیت کریں گے لیکن اپنے آندولون کو آپ ایسے دھور بلکل الٹرا لیفٹ لوگ جن کا ہت جو بھارت کی ہت بارے میں نہیں سوچتے ہیں اپنے ہاتھ کے بارے میں سوچتے ہیں توڑنے کے بارے میں سوچتے ہیں تو ایسے لوگ کو اپنا کنہ من دیجئے ہم آگ simon کریں گے اور ایسے لوگ کے خلاف سخت چاروائی ہوگی ہے اب ہتاپ بابوی آرصاد جان لیجے بھارت کی سلکشہ بھارت کی سمپرموتا بھارت کی ایکتا اور بھارت کی اکھنڈتا اس کو کچھ توڑنے کی بات کرے گا تو سکت کروائی ہوگی اور ہنسا کریں گے تب ہی سکت کروائی ہوگی روی سر ایسے کچھ پوسٹر بھی ہمیں کچھ بورڈرز پر دیکھنے کو ملے تھے کہ ان لوگوں کے نام جو آلٹر لیفٹ والے مانے جاتے ہیں جو شاہین باگ کے بھی پیچھے تھے ان کے نام کا پلائی کارڈ لے کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہیں ایک دو سیما پر دلی کی سیما پر تو کیا سرکار اس کو لے کے سترک ہے کی نہیں ہے تو بھاوک ہے جو سرکتہ ہوگی آپ لوگ بھی ایسے تطموں کو ایکسپوز کریے اور ان کو بدھجیوی کہا جا رہا ہے اور کیا کہا جا رہا ہے کہ مانوازکار دیوست پر لگایا گیا یہ لوگ عام جنتہ کے مانوازکار کا حنن کرتے ہیں مارنے کی بات کرتے ہیں لوگوں کو بندک بناتے ہیں عام ناغریکوں کو پریشان کرتے ہیں اور ایسے لوگ جو بڑے بڑے دنگوں میں شامل ہیں جنگے خلاف کانونی کاروائی چل رہی ہیں وہ اپنے مانوازکار کی بات کرتے ہوئے کسانوں کے اندولن کو ایک سکار سے اچھکے جسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بہت اگرد بات کیا آپ کو لگتا ہے جو الٹرا لیفٹ طاقتیں جو الٹرا لیفٹ ایکسٹرمیسٹ ہیں وہ ان کے بیچ گھوز گئے ہیں جو باتیت نہیں ہونے دے رہے ہیں جو صرف اس کو بڑھانا چاہتے ہیں اور سرکار کی خلاف پرسیپشن خراب کرنا چاہتے ہیں آپ کو لگتا ہے یہ الٹرا لیفٹ والے یہاں بھی گھوز گئے ہیں یہی تو خوبیہ ایجنسیوں نے یہی شوچنا دیا ہے میں دو طاقت کی بات کہاں کچھ لوگوں کی من میں ایک پیڑا ہے اور ان کی من میں بھرم ہے کہ اس دیش کی سانسن کی باغڈور ہماری جاگیر ہے پیڑی در پیڑی ہماری لوگ ہی اس کو سنبھالنا چاہیے ہماری کھاندان ہی اس کو سنبھالنا چاہیے ایسے سامنت آبادی لوگ آج کی کانگریس پارٹی جس کی پرتنی دھیتو کرتا ہے ان کی من میں پیڑا ہے کون سی موڈی جی سامان نے بیکتی گریب گھر کی بیکتی آج دیش کی سبا کر رہا ہے دوسری اور بھارت کو صدعیو کمجور کرنے والے جو طاقت رہے ہیں ایشو کی تتھا کتیت کمنیسٹ آئیڈولوجی کی لوگ جو آج دیش میں جو مول کمنیس شروع ہوئے تو اپنا طاقت کھو بیٹے ہیں اگرابادی لوگوں کی ہاتھ میں اس بیچار دھارا جان چکے یہ لوگ دیش میں بیوینہ جاگہ پہ اس بیچاری کا آدھار پہ ہماری بیروت کرتے ہیں ایسے لوگوں کی بول والا بھڑی ہے میں نہیں مانتا ہوں دیش کی مکشی اصروت اس کو چکار کر رہا ہے کئی تصویریں دیکھیں ہوں گے جوہاں جو کسان بیٹھے ہیں کسان نیتا بیٹھے ہیں سب پیر کے مساج کروانے کی مشینیں وہاں پر لگا رکھی ہیں تاکہ لوگ بیٹھے بیٹھے تھک جائیں تو وہ مساج ہو جائے تو آپ کو لگتا نہیں ایک دوسرا شاہین بھاگ بنانے کی تیاری ہو رہی ہے اس طرح سے میں اس مساج پھیاک سے زیادہ چندتی تو وہاں جو کچھ پلاکٹر لگے ہیں دیش کی طاقت کو دیش کی اکھنڈتا کو توڑنے والے لوگوں کی گنجن اس آندولن کی پیچھے سے کہیں سن رہا ہے جیسے کچھ سرارتی تتو دیش کو کمجور کرنے والے تتو دیش کی آتما کو نہیں سمجھنے والے تتو کسانوں کی آندولن کی اندر گھوچنے کا کوشش کر رہے ہیں یہ جیدہ چندتا کی بھی شہ ہے دیش کی پربردھاناغرک دیش کی نوجوان دیش کی نئی پیڑی اس بات کو سمجھ رہا ہے یہی بڑا پریابت ہے اور یہ بڑا آروپ کندری منتریوں کے اوڑ سے لگایا گیا جب نیوز ایٹین انڈیا سے وہ خاص طور پر بات چیت کر رہے تھے ہمارے سیوگی الگ الگ ان علاقوں میں ہے جہاں کسان لگاتار آندولن کر رہے ہیں دھرنا دے رہے ہیں پردیشن کر رہے ہیں انوراگ ڈھنڈا ہمارے سیوگی ٹیکری بارڈر پر موجود ہیں انوراگ بڑا آروپ کندری منتریوں کے اوڑ سے کی دیش ویرودھی طاقتوں کی دخل کی کوشش ہو رہی ہے اب ان آندولنوں میں پیٹ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے کیا کہتے ہیں اور انٹیلیجنس انپوٹ بھی اس طریقے کے ہیں کہ الٹرالیفٹ جو طاقتیں ہیں وہ اب کسی بھی طریقے سے سمجھوتا نہیں ہونے دینا چاہتی اور یہ ہم اپنے سوتروں کے آدار پر بھی بتا سکتے ہیں کہ کچھ فارمر اورگنیزیشنز کو یہ ضرور لگتا ہے کہ ایک کنسیڈرےبل اپروچ تھی سرکار کی اور فارمرز کی دونوں کی اور کہ ایک کنکلیوزن کے قریب پہنچ چکے تھے جب بات چیت چل رہی تھی لیکن کچھ اورگنیزیشنز ایسے تھے جو اڑے ہوئے تھے اس بات کو لے کر کے کہ تینوں کانونوں کو واپس لیجئے اس سے پہلے کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا تو اس سے صاف نظر آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ویچارک مطبید ہے وہ ضرور ہے آندولن کے اندر بھی سنگٹھنوں کے بیچ میں کچھ سنگٹھنوں کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ ریزنیبل کچھ باتیں ماننے کو تیار تھی باتچیت آگے بڑھ سکتی تھی اور کچھ اسی طرح کے سنگٹ اترپدیش کے مکہ منتری یوگی آدیتینات نے بھی دیئے ہیں نیوز 18 سے ایکسکلوزیو باتچیت میں یوپی کے سی ایم یوگی آدیتینات نے کہا کہ کچھ لوگ کسانوں کے کندھے پر بندوک رکھ کر عراجکتہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں مکہ منتری جی آپ کو لگ رہا ہے یوگی جی کی کیا اس میں کوئی ساجش ہو رہی ہے جیسے شرجیل امام عمر خالد کے پوسٹر لے رہے گئے ہیں اس میں ایک بڑی ساجش ہو رہی ہے کیونکہ اس سے پہلے ہم نے خالستان کا اینگل بھی جرتے ہوئے دیکھا تھا ان چیروں کا ان چیروں کا کسان آندولن سے مطلب کیا ہے آخر یہ لوگ کب کسان کے ہی تیسی رہے ہیں کب ہندوستان کے ہی تیسی رہے ہیں اس دیش کا کسان ہندوستان اور بھارت کی اس سمبردی کا پریائے ہے وہ ہمارا انداتا ہے بھارت کو خادیان میں آتمنی ربھر بنانے میں بھارت کے انداتا کسانوں کا بہت بڑا یوگدان ہے اسی لئے انداتا کسان کہ پرتی سردہ اور سممان کا بھاو اس دیش نے صدیو بکت کیا ہے ہم نے دیش کی سیوہوں میں رقصہ کرنے والے جوانوں کے پرتی بھی اور دیش کے کسان جو اس دیش کے پرتی ایک ناگری کا بھرپیٹ ان اپلبد کرانے میں جنہوں نے اپنا کھون پسینا لگایا ہے ان کے پرتی پوری سردہ اور سممان کا بھاو بھارت کی جنتہ نے صدیو بکت کیا ہے جی بھارتی جنتہ پارٹی نے اور بھارتی جنتہ پارٹی ساسیت سرکاروں نے کیندر کی سرکار ہو یا راجت سرکار ہو سردیو اس سممان کا بھاو کیا ہے اسی لئے کسانوں کی آرتک سمبھردی کے ساتھ جوڑنے کے لیے بھی جویاں سے نہ چلائی پردان منتری کسان سممان ندی کے ساتھ اسے جوڑا گا اور پردان منتری کسان سممان ندی کسانوں کی آرتک مہترین کے لیے اٹھائے گیا یا پردان منطری موڈی جی کا ایک مہت تپونڈ قدم تھا لیکن اس سردار سمبان کو آہد کرنے کا کارے کر رہے ہیں جب یہاں پہ عمر خالید اور سرجل امام یا پھر ان نقسلائٹ کو جو بھارت کی انٹیگریٹی پر بھارت کی شرقصہ پر بھارت کی سمبت پربتہ پر پرہار کرتے ہیں جب ان لوگوں کو وہاں پر سمبانت کرنے کا اور ان کی وقالت کی جا رہی ہو اس پسٹ کہا جا سکتا ہے کہ آندولن پوری طرح بھٹکاؤ کی ہے بھٹکاؤ کی اور جا چکا ہے اور یہ کسان تو کیوں مکھوٹا ہو گیا ہے اصلی نسانہ تو لیسنل انٹیگریٹی کو ٹھےز پہنچانا ہے یوگی جی کیا آپ کو لگتا ہے کوئی بھارت کا ناغریک بھارت کا کوئی جوان بھارت کا کوئی کسان بھارت کا کوئی یوہ بھارت کی کوئی مہلا بھارت کا کوئی بھی ناغریک یوگی جی اور بڑا بیان دیا ہے اترپدیش کے مکھے منتری یوگی آدیت تیناتھ نے نیوز 18 سے ایکسکریزوی باتچیت میں کی آندولن بھٹکاؤ کی طرف جا چکا ہے لیکن بڑی تعداد میں ڈلی کے بارڈر پر کسان موجود ہیں اور ہمارے سیوگی ان کے بیچ موجود ہیں انوراگ اترپدیش کے مکھے منتری کہتے ہیں کہ یہ بھٹکاؤ کی طرف چلا گیا ہے آندولن کیونکہ کئی گھٹنائیں اسی کے سنکیت دے رہی ہیں آپ کے سوطر بھی جو آپ تک خبر پہنچا رہے تھے کہ کئی کسان سنگٹھن یہ مان رہے ہیں کہ باتچیت سے حل نکلتا دیکھ رہا تھا تو آخر کون ہے جو باتچیت سے ڈنائے کر رہے ہیں صرف قانون واپسی پر اڑے ہوئے ہیں کیا فرق نظر آ رہا ہے کیا تازہ ستھی تین سنگٹھنوں کی بیچ دیکھیں بلکل جو سنگٹھنوں کے بیچ میں اس وقت سیاست چل رہی ہے وہ اب دیرے دیرے ستیہ پر آنے لگی ہے جیسا صبح سے ہم لگاتار یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے سوطروں نے ہمیں جانکاری دی کہ سرکار کے ساتھ کچھ سنگٹھن سمپرک میں ہے بات کرنا چاہتے ہیں ان کا صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ وہ ایک ایمیکیبل سلیوشن کی طرف بڑھ گئے تھے لیکن کچھ سنگٹھن ایسے تھے جو یہ باتچیس سرکار کے ساتھ نہیں ہونے دینا چاہتے تھے اس کی وجہ سے یہ پوری بات گڑھ بڑھ آ گئی اور اب ڈیڈ لگ کے ستیتی آ گئی میں آپ کو یہاں پر بھی بتاؤں وہ جو شرجیل امام اور جو باقی جو آروپی تھے دلی کے ماملوں کو لے کر کے ان کی جو تصویریں تھیں وہ بھی یہی ٹیکری بارڈر پر ایک سبھا ہوئی تھی اس میں نہ تو اس کو یہاں سے کٹیگوریکلی ڈینائے کیا گیا کہ یہاں پر ہم لوگوں نے اس طریقے کی کوئی سبھا نہیں کی نہ ہی اس کے خلاف کوئی بیان آیا کیوں کیوں کی الٹرا لیفٹس اورگنیزیشن جو یہاں پر ہے اس کے زیادہ تر سمرتک ٹیکری بارڈر پر مورچہ سنبھالے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے کہ باقی سنگٹھن تھوڑا سا ہچک رہے ہیں کھولے میں ان کو ایک طریقے سے لیکن باقی دل بات نہیں کرنا چاہتے ان کے دباؤں میں باقی لوگ بھی چپ ہیں اب یہ راستہ کھلتا ہوا نظر آ رہا ہے کچھ کسان سنگٹھن کھلے میں بولنے لگے ہیں کہ ہم سرکار سے بات کرنے کو تیار ہیں کچھ دبی آواز میں سرکار تک اپنی بات پہنچا رہے ہیں اور یہ بڑی خبر آپ دے رہے ہیں کہ اب کچھ سے کسان سنگٹھن جو ٹیکری بارڈر پر بھی موجود ہیں وہ چاہتے ہیں کہ سرکار سے بات چیت ہو اس کا کچھ حل نکلے لیکن کچھ سنگٹھن اس سے صاف طور پر انکار کر رہے ہیں وہ صرف بل واپس لینے کی مانگ پر آڑے ہیں قانون واپسی کی مانگ کر رہے ہیں لیکن ہماری سیوگی جو غازی پور بارڈر پر پر ہیں پریانکا کانٹ پال وہ بھی ایک بہت اہم خبر اس وقت دے رہی ہیں پریانکا آپ کے یہاں کے کسان نیتاؤں سے بات چیت ہوئی ہے بیٹھک کے بعد کیا بڑا فیصلہ کیا ان کسان نیتاؤں جو اتراخنڈ اور اترپردش سے آئے ہوئے ہیں جی بلکل اوی ایم سنگھ جو کی ادھیاکشن ہیں راشتری کسان مزدور سنگٹھن کے انہوں نے صاف کیا ہے کہ وہ سرکار سے بات چیت کے لئے پوری طرح سے تیار ہے یعنی کی جو تمام چالیس جتھے بندی فیلحال ڈیڈ لوگ کی سچویشن میں کہے یعنی کی سرکار کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کر رہی ہے ایسے میں انہوں نے اپنے آپ کو انچالیس سنگٹھنوں سے الگ بتاتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یو پی اور اتراخن کی کسانوں کی ڈیمانڈ سالگ ہیں مانگ الگ ہیں ان کی مکھی طور پر صرف ایک مانگ ہے وہ ہے ایم س پی گیارنٹی کانون بنانا تاکہ جو ایم س پی تین بلوں کی اگر بات کی جائے تو ان کا کہنا ہے کہ وہ ساری باتیں سرکار کے ساتھ ٹیبل پہ ہو جائیں گی بات چیت کی جائے گی تو چالیس سنگٹن سے سیدھے طور پر اپنے آپ کو الگ کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ وہ سرکار سے سیدھی بات چیت کو تیار ہیں اس پر راکیش ٹکیت جو یہاں جو دوسرے نیتا یہاں کسان نیتا ہے جن کے کسان یونین کے لوگ یہاں بیٹھے انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ وی ایم سنگھ مین گروپ کا حصہ نہیں ہے اور شاید اسی لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وی ایم سنگھ کو کسانوں کا ساتھ دینا چاہیے جی پریشاند یعنی الگ الگ رائے کسان سنگٹھنوں کی لیکن کچھ کسان سنگٹھن لگاتار باتچیت کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہ بلکل نہیں چاہ رہے کہ سرکار یہ قانون واپس لے صرف ایم ایس پی پر اب ان کو وشواس میں لیا جائے یہ ایک بڑی اور اہم مانگ ان کی بھی ہے لیکن کچھ ایسے ہی سنکیت کرشی منتری نے بھی دیئے تھے نیوز ایٹین انڈیا سے ایکسکلیزیو باتچیت میں کیندری کرشی منتری نریندر سنگھ تومر نے بھی کسانوں کے آندولن میں عمر خالد اور شرجل امام کے پوسٹر کو لے کر سوال کھڑی کیے تھے شہین باگ کے پروٹیسٹ میں جو ایک شامل تھے وہ کسان آندولن میں بھی دکھائی دے رہے ہیں ہم نے کچھ پوسٹرز بھی دیکھے جس میں عمر خالد کا نام ہے جس میں ورورہ راو کا نام ہے جس کے اندر شرجل امام کا نام ہے جو کہ آسام اور بھارت کو کٹنا چاہ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ چکن نیک کو کٹ دو جو اس کا بڑا بیان تھا اس کے علاوہ بھی بڑے سارے ایسے لوگوں کے نام ہیں جو بڑے کانٹروورشل ہیں جنہوں نے بھارت کے خلاف بولا ہے اسی لئے میں آپ صرف سوال پوچھ رہا ہوں کہ ان کسان آندولن کے اندر یہ شہین باگ کے لوگ کیسے کھوٹ پڑے ہیں کیسے ایسے پوسٹر آ رہے ہیں یہ دیش کے لئے گھاتک ہے دیش کی شرکشہ ورشتہ کے لئے گھاتک ہے کیپننٹ مرندر سنگھ نے بھی بولا بات آپ کی صحیح ہے کیونکہ میں نے بھی آج صبح اخوار میں پڑھا یہ دینک باسکر اخوار ہے اور اس میں کسان آندولن میں دیکھے دلی کے دنگوں کے آروپیوں کے پوسٹر اور رہائی کی مانگ اور میں آپ کے مادیم سے کسان یونین کے نیتاؤں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس پرکار کے تتوں کے ہاتھ میں اگر یہ آندولن پہنچ جائے گا تو کسان کے ہٹوں کو اس سے نقصان ہوگا انہوں نے ابھی تک انساسن بنا کے رکھا ہے اس لئے کسان یونین کو ساودانی برتنا چاہیے جو لوگ دیس کو توڑنا چاہتے ہیں اس پرکار کے تتوں اگر آندولن میں دیکھیں گے تو اس سے نشد رکھ سے کسان بدنام ہوگا ہم سب اس بات کو بھلی باتی جانتے ہیں کسان ہمارے دیس کا آند آتا ہے کسان نے خادیان کی درشتی سے دیس کو آتم نرور بنایا ہے کوبیٹ جیسے سنکٹ کے دوران بھی کسان نے اپنا پسینہ بہا کر کھیتی کی گروت کو آگے بڑھانے کا کام کیا ہے اور اس لئے اس پرکار کے جو تتوں ہیں اس پلیٹ فارم کا غلط استعمال کرنے کی کوسس کر رہے ہیں اس پر کسان یونین کو نجر بھی رکھنی چاہیے اور باقی سب لوگوں کو بھی ساودانی بھرتنا چاہیے اور کرشی منتری نے خود یہ گزارش کی ہے کہ باتچیت کا راستہ چھوڑیں لیکن ایسی کچھ تیاری چل رہی ہے راجستان میں بھی اور یہاں کوٹ پتلی میں ہمارے سیوگی موجود ہیں اس وقت بھوانی سنگھ بھوانی یہاں بڑی تعداد میں کسان جھٹے ہوئے تھے اپنے نیتا کا انتظار کر رہے تھے کچھ لوگوں سے آپ نے بات کی ان کا کہنا ہے کہ مس پی پر وہ گرنٹی چاہتے ہیں کیا فیصلہ ان کا ہوا ہے دیکھیں پریشاند ہنوان بینیوال کا انتظار کر رہے تھے ہنوان بینیوال آ چکے ہیں اور ہنوان بینیوال نے اناؤنس کر دیا ابھی منچ سے انہوں نے یہ کہ دیا یعنی کہ اگلے کچھ منٹ میں کسان یہاں سے کوٹ پوتلی سے دلی کی اور جائیں گے یہاں پر ہنوان بینیوال کے اگوائی میں یہاں جس جگہ پر بیٹے ہیں ہائیوے سے تقریبا ماتر یہاں سے سو میٹر کی دوری ہے سو میٹر کی دوری پر یہ ہائیوے سامنے جائپور دلی ہائیوے مین ہائیوے جہاں سے جاہیر طور پر کیونکہ یہ سرکشہ اس وقت بڑھائی جا رہی ہے ہائیوے پہ یہاں سے سامنے یہ ہائیوے نظر آرہا یہاں یہاں سے ہوتے ہو پھر اس کے بعد میں یہاں سے تقریبا تقریبا چالیس کلومیٹر سہہجا سہہجا پور بورڈر راجستان ہوریانا کے بیچ بورڈر ہے وہاں تک جائیں گے اس کے بعد میں آگے دلی کوج کا تلان ہے لیکن کسان نیتا راکیش ٹکیت نے آندولن میں موجودگی پر صفائی بھی پیش کی ہے انہوں نے ایسے لوگوں پر کاروائی کی مانگ کی ہے سانتی پون طریقے سے باتچیت ہو اور اپنے اس مومنٹ کو فیسپولی کیسے رکھا جائے تو یہ آپس میں بیٹھ کے باتچیت کرتے رہتے ہم یہاں پہ بھی کرتے ہیں بار مہا پہ لوگ ہیں مہا پہ بھی سب لوگ یہ کرتے ہیں کیونکہ بڑا مومنٹ ہے اور یہ پہ درہا ہے دلی کے چاروں طرف یہ مومنٹ آگئے تو اس میں گلت طریقے لوگ نہ سمجھ آئے اور جو سینٹرل انٹیلیجنس ہماری ہیں ہماری آئی بھی ہے یہ تو ان سے بھی ہمارے یہ ہے کہ کوئی چیز ہے تو ہم کو جرور لیکن بڑی خبر اس وقت کی کسانوں کو دیئے پردھان منطری کے سندیش سے جڑی ہوئی ہے جس سے یہ صاف ہو گیا کہ نئے کرشی قانونوں سے سب سے زیادہ فائدہ چھوٹے کسانوں کو ہوگا فکی کے ایک کارکرم کا ادھگھٹن کرنے پہنچے پردھان منطری مودی نے دیش بھر کے کسانوں کو بھروسہ دلائیا کہ ان کی سرکار نیتی اور نیت سے کسانوں کے ہت کے لیے ہی کام کر رہی ہے کسانوں کو پی ایم مودی کا سندیش نیتی نیت سے کسانوں کی ساتھ نیتی سے اور نیت سے سرکار پوری طرح کسانوں کا ہیت کرنے کے لیے پرتی دہ پی ایم نے کرشی قانون کے فائدے سمجھائے چھوٹے کسانوں کو زیادہ فائدے کا وعدہ جو چھوٹے چھوٹے زیمین کے اور ٹکڑوں پر جندگی پالتا ہے اس کسان کا بھلا دی وعدہ ایک طرف ہزاروں کسان دلی کو گھیرے بیٹھے ہیں کرشی قانون پر نرازگی جتا رہے ہیں اور دوسری طرف خود پردھان منتری موڈی نے کسانوں کو نئے قانون کے فائدے سمجھانے کی ذمہ داری سبھال لی ہے کسانوں کو سمجھانے کے لیے پی ایم موڈی نے ادیو پتیوں کے منچ سے کسانوں کو سیدھا سندیش دیا آج گرامین شیطر میں ایگرو بیج اندسٹری کے لیے بہت بڑا سکوپ ہے پہلے کی نیتیاں جو بھی رہی ہو لیکن آج کی پولیسی گرامین کروشی آدھاریت عرط با ستا اکسید کرنے کے لیے بہت انوکول ہے نیتی سے اور نیت سے سرکار پوری طرح کسانوں کا ہیت کرنے کے لیے پرتیویت دہ پردھان منتری نے کسانوں اور گاؤں کی ترقی کے مددے پر اپنی سرکار کی نیتی اور نیت صاف کر دی پنجاب اور حریانہ کے کئی بڑے کسان اپنی ٹریکٹر یہ سوال اٹھا کی چھوٹے کسان اس آندولن سے دور کیوں ہے اس سوال کا جواب پردھان منتری کے بھاشن میں سرل شبدوں میں مل اور ترقی کے بیچ کھڑی دیواروں کو ہٹانے کا بھروسہ دیا اگریکلچر سیکٹر اور اس سے جڑے انکشتروں چاہے وہ اگریکلچر انفرسکٹر ہو فوڈ پروسنسنگ ہو سٹوریج ہو کول چین ہو ان کے بیچ پہلے ہم نے ہی ایسی دیوارے دیکھی ہے اب یہ سبھی دیوارے ان دیواروں کے ہٹنے کے بات ان ریفارمز کے بات کسانوں کو نئے باجار ملیں نئے وکلپ ملیں انہیں تیکنولوجی کا زیادہ لاپ ملے گا لیکن دھرنے پر بیٹھے کسانوں کو موجودہ APMC منڈیو کے ختم ہونے کا ڈر ستا رہا ہے جب کی سرکار لکھت میں یہ بھی دعویٰ کر چکی ہے کہ کسان APMC منڈیو کے ساتھ نئے ڈیجیٹل منڈیو کا بھی سیدھا فائدہ اٹھا سکیں گے دیش کے اگری کلچر سیکٹر کی اس سیکٹر کو مجبوط کرنے کے لیے بیتے برشوں میں بھارت میں تیجی سے کام کیے گئے ہیں آج بھارت کا اگری کلچر سیکٹر پہلے سے کہیں ادھق بائیبرنٹ ہوا ہے آج بھارت کے کسانوں کے پاس اپنی فصل منڈیو کے ساتھ ہی بہار بھی بیچنے کا بکلپ ہے آج بھارت میں منڈیو کا آدھونی کرن تو ہو ہی رہا ہے کسانوں کو ڈیجیٹل پلیٹفورم پر فصل خریدنے بیچنے کا بھی بکلپ دیا ہے ان سارے پریانس ہوگا لکش یہ ہی ہے کہ کسانوں کی آئے بڑے دیش کا کسان سمرد ہو جب دیش کا کسان سمرد ہوگا تو دیش بھی سمرد ہوگا بی ایم نے نئے کانونوں سے کرشی شیطر کی ارچنے ہٹانے کا بھروسہ دلائیا انہوں نے کہا کہ سرکار کی نیتی اور نیت میں کسانوں کا ہیت ہے اس سے چھوٹے کسانوں کو زیادہ فائدہ اور جب کسان خوش ہوں گے تو دیش سمرد ہوگا میں مانتا ہوں کہ اگری کلچر سے جوڑی کئی کمپنیا اچھا کام کر رہی ہیں لیکن صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے فصلے اگانے والے کسانوں کو فل سبجیاں اگانے والے کسانوں کو جیتنا آدھون ٹیکنولوجی کا آدھون بیاپار اور دیوک کے طور طریق جیتنا سپورٹ ملے گا ان کی ضرورت کو دیکھ تے ہوئے جیتنا ہم invest کریں گے اتنا ہی ہمارے دیش کے کسانوں کا فصلوں کا نقصان کم ہوگا اتنی ہی ان کی آئے بڑھے گی فکی کے کارکرم میں موجود ادیوک پتیوں سے پردھان منتری نے کہا کہ کورونا کے باد کے دور میں گاؤں اور چھوٹے شہروں میں بڑے نیویش کی ضرورت ہے جس میں سبھی کا فائدہ ہونا نشجت ہے کہ 21 سدی کے بھارت کی گروہ کو گاؤں اور چھوٹے شہری سپورٹ کرنے والے ہیں اس لیے آپ جیسے انٹرپنرس کو گاؤں اور چھوٹے شہروں میں انویش میں کا موقع بلکل نہیں گوانا چاہیے آپ کے دوارہ کیا گئے انویش میں ہمارے گاؤں میں رہنے والے بھائی بڑی بڑی بی جی پی نیتا نیتیش رانے نیتی شرط پوار جنم دن کے مددے پر راہل گاندی پر سوال کھڑی کی ساتھ پردھان مندری کے کافی پہلے ہی بڑھائی کا ٹویٹ کرنے کا حوالہ دیا حالان راہل گاندی شرط پوار کو جنم دن کی بتائی دی بی جی بی نیتا نیتیش رانے راہل گاندی پر نشان سادھ ہے اس بارے میں بات کرنے کے لئے خود نیتیش رانے جی ہمارے ساتھ موجود ہیں نیتیش جی پوار ساپ جو جنم دن ہیں اسے لے کر راہل گاندی کے بارے اپنے ٹویٹ کیا ہے دیکھیں راہل جی ہو یا پریانکا جی ہو وہ ٹویٹر پہ بہت جی ایکٹیو ہے جتنا جمین پہ ایکٹیو نہیں ہے اسے جی ایکٹیو ٹویٹر پہ میں ہمیشہ ان کا جب ٹویٹر پہ ٹرن دیکھتا ہو تو کوئی نریندر موڈی جی کا شرط پوار ساپ جو جنم دن ہے آج ان کے اوپر ٹویٹ صبح 8 12 بجے تک کیونکہ جب تک ہمارا ٹویٹ آتا نہیں جب تک ہم لوگ آگے بڑھتے تب تو ایک ٹویٹ بھی آتا نہیں ہے ایک ان کو بیش ٹویش آتا نہیں جو راہول جی باقی نیتاؤ کے وقت بہت جلدی کر دیتے اور ویش لیشن بھی کرتے تو اس لیتے ہمارے کووین صاحب جو بھی بیش کر شرط پوار کو دیش کے سبھی شیطروں سے سبھی بین بین راجیوں کے راج نیتاؤں سے یہ شویط آنی ہے اس میں کوئی آج شرط بات موسیقی موسیقی